موسیقی بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حجت علیہ السلام جناب مولانا زکیہ حسن صاحب کے بلا تشریف فرما ہے وارس ایپ کے ذریعے جو ٹیکس میسیجز ہیں ہم آگا کی خدمت پیش کرتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام جناب میں نے ابھی ایم بی ای کمپلیٹ کیا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ کرنے کا آوارڈ ملا ہے ماشاءاللہ اللہ اور ترقیتہ فرمایا آپ کو اور تمام مومنین کو میں اس رقم سے زیارت ایران اور عراق کے لئے جانا چاہتا ہوں کیا مجھے اس رقم پر خمس نکالنا واجب ہے جبکہ میری کوئی آمدنی نہیں ہے میں ابھی سٹوڈنٹ ہوں محتاج دعا شویب میدی رزوی ماشاءاللہ پروردگار برکت دے اور یقینا ان کے اس جذبے میں بھی اور برکت دے کہ جو اس ملنے والی رقم کے ذریعے سے یہ اس ارادے کی طرف بڑھنے ہیں کہ اہل بیت اتھار کی زیارت کرنے چاہیں جہاں تک خمس کی بات ہے یہ رقم چونکہ ان کی درامت نہیں ہے درامت سے مراد ہی کہ ان کی خود محنت نہیں ہے جس کی بنا پر یہ ان کو اب ملی ہے یہ خود گفٹ کی شکل میں لہذا اگر ان کی خمس کی تاریخ آ گئی اور یہ زیارت پر نہیں گیا اور یہ رقم رکھی رہی تو اس صورت میں انہیں خمس دینا ہے لیکن اگر خمس کی تاریخ آنے سے پہلے یہ زیارت پر چلے گئے یا زیارت کے لئے اس رقم کو استعمال کر لیا تو اس صورت میں انہیں خمس نہیں دینا ہے کہ جب خمس کی تاریخ آئے گی اس موقع پر جو رقم ان کے پاس ہوگی اس پر انہیں خمس دینا پڑے گی اس لیے کے ساتھ تمام نوجوانان ملت اللہ تعالیٰ ان سب کو ایڈوکیشن کے طرف زیادہ زیادہ رغبت کی توفیق اتفرمائے یہ پہلے بھی سوال آ چکا ہے ہمارے بھائی کی خواہش ہے جو کہ ہر مومن کی خواہش ہے صحیح ہے یہ غلط میں نہیں جانتا لیکن یہ خواہش یہی ہے کہ تمام علماء کرام جو ہیں وہ متحد ہو جائیں ہم اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں اتحاد بین المومنین کی بات کرتے ہیں لیکن میں معذرت کے ساتھ کیونکہ سوال میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء بھی کیوں متحد نہیں ہو جاتے یہ کروہ سوال آگا ضرور ہے لیکن حقیقت ہے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جاوید بھائی آپ کا تجربہ زیادہ ہے آپ بزرگ ہیں کہ علماء کیا واقعاً متحد نہیں ہیں کیا ہم ایک رسول اسلام کو نہیں مانتے کیا ہم ایک قرآن مجید کو نہیں مانتے کیا ہم ایک کربلا کو نہیں مانتے کیا ہم ایک اہلِ بیتِ اتحار کو نہیں سب ایک ہی ہیں لیکن دیکھئے نظریات الگ الگ ہوتے ہیں اور ان نظریات کو صدرصد یقجہ نہیں کیا جاتے جس طرح سے ایک باپ کی اولاد پانچ چھے بیٹے ہوتے ہیں ان بیٹوں کے درمیان ضروری نہیں کہ سب ایک سمت چل پڑیں ایک ہی او باپ کی اولاد ہیں ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود سب کے ویو ایک جیسے نہیں ہو سکتے اور اسی لیے نظریات کا اختلاف ہی افراد کو مختلف بناتا ہے یہ فلسفہ کا خانون ہے کہ نظریے مختلف ہوں گے تب ہی اختلاف یا مختلف ہونا سامنے آئے گا تو حقیقت یہ ہے کچھ نہ کچھ مائنر یا میجر کوئی نہ کوئی اختلاف ضروری ہے اب یہ پوزیٹیو ہے یا نگیٹیو ہے اس کی بحث ہونی ہے اگر پوزیٹیو ہے تو پھر ایک چھت کے نیچے دکھائی دیں گے اور اگر نگیٹیو ہے تو کبھی دکھائی نہ دیں گے اور ہوتا بھی ہے لاکھ اختلاف سے ہی جب امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے ساری ملت اور ساری امت ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے میدان کربلا میں مختلف دنیا کے افکار رکھنے والے اور مختلف کلچر رکھنے والے افراد ایک ساتھ آگے جمع ہو جاتی ہیں یعنی اس کے معنی ہے کہ اہلِ بیتیاتار وہ مرکز ہیں کہ جس مرکز پر سارے اختلافات کو بھلا کر امت ایک ساتھ کھڑی دکھائی دیتی ہے ہمیں بھی اسی طرف بڑھنا ہے اور امید ہے کہ ایک دن وہ ایک مرکز اور مہورِ کائنات کہ جو اس وقت اس پوری دنیا کی دھڑکن ہیں پوری دنیا کے لیے زندگی کا سبب ہیں ان کی آمد ہونے والی ہے انشاءاللہ اور ان کے آتے ہی یہ سب ایک چھت کے نیچے نہیں حضرت کے پرچم تلے سب ایک ساتھ دکھائی دیں گے اور پھر یقینی دور کے اوپر ان کے ساتھ رہنے والے عوام بھی ایک ساتھ دکھائی دیں گے انشاءاللہ یہ وراست سے متعلق ان کا سوال ہے کسی کپل کے اگر اولاد نہیں ہو شوہر کے مرنے کے بعد اس کی وراست تو زوجہ کو ملے گی لیکن زوجہ کے بھی انتقال کے بعد اس کی وراست پر کس کا حق ہے کیا اس پر زوجہ کے بھائی وغیرہ کا حق ہو سکتا ہے یا شوہر کے بھائی کا اس پر حق ہو سکتا ہے برائے مہربانی اس کا جواب ضرور دیں مرزا محمد باقر ڈہلیر سوال کر رہے ہیں جی بہن اور بھائی کا حق میراس میں اس طبقے میں شمار ہوتا ہے کہ جس طبقے میں ماں باپ اور اولاد نہ موجود اگر کسی خاتون یا کسی مرد کے ماں باپ اولاد یا زوج زوجہ میں کوئی زندہ ہے تو پھر بھائی بہن کو حق نہیں ملتا بھائی بہن کو حق اس وقت ملے گا کہ جب نہ ماں باپ ہیں نہ شوہر زوجہ میں کوئی باقی بچہ نہ کوئی اولاد ہے تو ایسی صورت میں پھر بھائی بہن تک یہ میراس پہنچیں شکریہ سلام علیکم علیکم سلام جناب میرانہ عباسی ہے میں کشن گن سے ہوں میرا سوال ہے کہ ہمارے فقہ جعفریہ میں یہ حکم ہے کہ تمام مستحبی نماز بینہ جماعت کے نہیں ہو سکتی مگر عید الفطر اور عید الازحہ کی نماز کیوں کر پھر جماعت سے ہوتی ہے یہ بات بخوبی ہم لوگوں کو سمجھنی ہے کہ یہ دو نمازیں نماز عید الفطر اور نماز عید الازحہ یہ دو نمازیں واجب ہیں یہ الگ بات ہے کہ چونکہ امام عصر جلاللہ تعالی فرجہ الشریف غیبت میں ہیں لہذا ان نمازوں کو وقتی طور پر مستحب قرار دے دیا گیا ہے ورنہ حقیقت میں ان نمازوں کی جو حقیقت ہے وہ واجب ہے اور اسی بنا پر غیبت کے دور میں بھی ہم کو اس کو جماعت سے پڑھنے کا اختیار ہے لیکن یہ توجہ رہے کہ امام معصوم کے دور میں جب حضرت موجود ہوں تو پھر واجب ہے اور جماعت میں شرکت بھی ضروری ہے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام ورحمت اللہ مائن نیم سلمہ کرناٹکا کے ٹمکر سے یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ بیوی شوہر کی کمائی میں ان کی اجازت کی بنا یا ان سے چھپ کر دینی خدمت یعنی زکاة فطرہ صدقہ میں پیسہ خرچ کر سکتی ہیں یا پیسہ بچا کر عمرہ یا حج کر سکتی ہیں نہیں بلکل نہیں شوہر کی اجازت ضروری ہے اس کی دیوی رقم کے سلسلے میں چیریٹی کرنے میں اور اگر بالفرض آپ کو یہ کام کرنا ہے تو اجمالی طور پر ہی سہی آپ اجازت ضرور لے کر رکھئے مثال کے طور پر ہزبنڈ نے کوئی رقم دی ہے اور کہا کہ یہ پیسہ گھر کے استعمال کے لیے ہاں اگر کچھ پیسہ بچ جائے تو پھر وہ تمہیں اختیار ہے اگر کوئی ایسا جملہ کہا ہے تو اس صورت میں آپ کو بقیہ چیریٹیز کی اجازت ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو شوہر سے پوچھ کر اس رقم کو کہیں اور استعمال کرنا ہے شکریہ السلام علیکم میرا نام زہرہ بطول ہے میں بینگلورو سے ہوں میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی بچی نو سال کی ہے اور وہ پہلا روزہ رکھے اور اس میں طاقت نہ بچے تو روزے کے درمیان اسے کچھ کھلایا جا سکتا ہے اور روزہ پھر کنٹیونی کیا جا سکتا ہے ایسا کچھ ہے کیا شہر نہیں نہیں ازترار اور ہے اختیار اور ہے ازتراری صورت میں تو یہ ہے کہ بقدر ضرورت دے دیا جائے وہ بچی کی بات نہیں ہے وہ ان ضعیفوں کے لیے بھی ہے یا ان بیماروں کے لیے بھی ہے جن کا روزہ تھا لیکن کسی مثال کے طور کے اوپر ایک ایسا انسان ہے جو شدید پیاس کا غلبہ ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اسے اتنی مقدار میں کہ جو پیاس حلاکت کا سبب بن رہی اتنی مقدار میں اسے پانی دے دیا جائے کہ اس کی زندگی بچ جائے اور وہ روزہ مکمل کر سکے وہاں پر تو ہے لیکن بقیہ صورتوں میں ازترار کے علاوہ اجازت نہیں آگا اس کے بعد میں بھی جیسے استراری حالت میں اس نے کھا یا پی لیا تو اس کے بعد میں اس کی قضا کرنی ہے جی جی اس کی بعد میں قضا ہے یعنی یہ ذہن میں رہے کہ اس کو بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہے بہت بشکریہ سلام علیکم علیکم سلام میرا نام امیر ہے اور میں یوپی مراد آباد سے ہوں میرا سوال ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا اور امرجنسی میں ہمیں سفر کرنا پڑ گیا ہے تو کیا ہمیں روزہ توڑ دینا چاہیے اگر یہ سفر آپ کا زہر کے بعد ہے تو اس دن کا روزہ مکمل کیجئے اور اگر زہر سے قبل ہے تو پھر اس صورت میں اس دن کا روزہ حد دیترہ خصپار کرنے کے بعد آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو اگلے مہینے یعنی ماہ مبارک رمضان کے بعد کبھی کسی موقع پر بھی ایک دن کی اس دن کی خضا کرنی ہے بہت طویل سوال ہے میں پڑھ دوں آپ کے خطاب میں علیکم سلام جناب معذرت چاہتا ہوں میں آپ کا چینل ون جب بھی وقت ملتا ہے دیکھتا ہوں اور ماشاءاللہ اللہ چینل ون کو اور اس کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے اللہی آمین جناب معاف کیجئے گا آج یعنی شام چھے بجے قریب میں مسائل زندگی پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں کسی شخص نے سوال کیا کہ اگر میں نے سہری کر لی اور اس کے بعد میں خارج ہو گیا کیونکہ روزہ باطل ہو جائے گا جناب برا نہ مانیے تو اس گستاق کو معاف کیجئے ہمیں یہ سوال بہت ہی برا لگا کیونکہ لحاظ کے طور پر ہم سب یہ پروگرام دیکھ رہے تھے اور ہمیں ٹی وی کا والیوم کم کرنا پڑا گھر میں عورتیں بھی ہوتی ہیں تو ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ کیا ایسے سوالوں کو پرائیویٹ میں نہیں لیا جا سکتا یا ایسے سوالوں کو شامل نہ کیا جائے خدا حافظ میں یہ سمجھانے کہ پرائیویٹ میں ٹی وی پہ کس طرح سے لیا جائے اب آواز کے آگیا فرمائیے لا حیاء آفی الدین دین کے سلسلے میں بہت زیادہ شرب و حیاء اس طرح کی نہیں قرار دی ہاں یہ الگ بات ہے کہ طریقہ کار کیا ہو اور اس طرح سے پیغام کو پہنچایا جائے پیغام کو پہنچانا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پروگام کو دیکھ رہا ہے لیکن آخر اگر نہ بیان کیا جائے اور اس کی بنا پر وہ بھٹک جائے اس کی بنا پر وہ غلط مسئلے پر عمل کرے اس کی بنا پر وہ مثال کے طور کے اوپر دین سے دور ہو جائے تو ذمہ داری ہماری ہے اس کا روزہ باطل ہو جائے اس کا روزہ باطل ہو رہا ہے حرام حلال کا مسئلہ آ رہا ہے تو ایسے موقع پر بیان کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اسلام جب ابتدائی دور میں آیا تھا تو اس موقع پر بھی سارے احکام کو رسالت محب نے بیان کیا تھا البتہ طریقہ کار کا لحاظ کرتے ہوئے بہت سارے موقع پر اسی لئے ہم لوگ جب اس قسم کا جملہ ہوتا ہے اس قسم کا موقع ہوتا ہے ان لفظوں کو استعمال کرتے ہیں جن لفظوں کی قباحت کم ہے اور جن لفظوں سے مفہوم کو بہتر طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے پہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اسلامی فقہ اور اسلامی شریعت کو جو بہترین طریقہ ہے اس طریقے سے امت تک اور قوم تک پہنچایا جائے یہ مسائل زندگی ہیں جی بے شک زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان سارے مسئلوں کو برادران پوچھتے ہیں اور ان مسئلوں کو برملہ بیان کرنا ہو آگا آپ کی جازت کو بتا دوں کہ میں ذاتی طور سے جانتا ہوں کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے سامنے یہ رمضان مبارک میں مسئلہ درپیش ہوا اور شرب کے ہمارے علماء کرام سے انہوں نے نہیں پوچھا اور ان کا روزہ جو ہے مشکوک ہو گیا تو یہ ہمارے لئے ضروری ہو جاتا ہے ہمیں خود شرم آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے لیکن بہرحال جیسا آپ نے فرمایا دین میں اور شریعت میں شرم و حیاء نہیں ہے السلام علیکم علیکم السلام میں زینب سلمانی مولانا میرا سوال ہے کہ قرآن پڑھتی ہوں پر اس کے ایک حرف کا بھی ترجمہ نہیں پتا ہوتا ہے تو کیا قرآن پڑھنا صحیح ہے اتنا ہی جتنا ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہماری چار ذمہ داری ہے قرآن مجید سے متعلق پہلی ذمہ داری قرآن مجید کا احترام کرنا ہمیشہ بلندیوں پر قرار دینا کتابوں کے درمیان سب سے اونچی جگہ پر قرآن مجید کو رکھنا احترام اور عزت کو برقرار رکھنا دوسری ذمہ داری ہے اور ہمیشہ پڑھنا صرف ماہِ بغارہ کے رمضان ہی میں نہیں سال بھر اور زندگی کے ہر موقع پر پڑھنا تیسری ذمہ داری ہے قرآن مجید کو سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہماری چوکی زبان نہیں ہے لہذا اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر کو دیکھا جائے چوتھی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں عاملی طور پر لے کر آنا تو یہ چار ذمہ داریاں احترام، تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھنا عملی طور پر اپنی زندگی میں قرآن کو اتارنا ان چاروں پر جب ہم عمل کریں گے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار جس کتاب کو تو نے ہمارے حوالے کیا تھا ہم نے اس کے حق کو ادا کر دیا ہے شکریہ آگا آگے بڑھتے ہیں سلام آگا اور جعوید بھائی علیکم سلام ورحمت اللہ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اللہ آپ کی ٹیم کو سلامت رکھے الہی آمین میری شادی کا مسئلہ ہے میں آپ سے سوال چاہتی ہوں کہ بہت پریشان ہوں نماز شبی پڑھتی ہوں پانچ ٹائم کی نماز ہی پڑھتی ہوں لیکن کوئی حل نہیں ہے کوئی حل بتا دیئے یہ سیدہ فاطمہ کا سوال ہے اپنی نمازیں اپنی دعائیں اپنی عبادتیں انجام دیتی رہی ہے اور ساتھی ساتھ سورہ تاہہ کی تلاوت کے بڑے اثرات ہیں اس سورے کو بھی مسلسلہ پڑھتی رہیے اللہ سے لو لگائیے دعائیں کیجئے حدیث کسا یہ تلاوت سے بھی برکتیں پیدا ہوتی ہیں اور ایک التماس اور کروں گا کہ اپنی شرطوں کو تھوڑا کم کی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مناسب رشتے آتے ہیں لیکن ہم نے شرطیں اتنی بڑھا دی ہیں کہ ان شرطوں کی بنا پر کبھی کبھی رشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں لہذا اپنی شرطوں کو صحیح اور اسلامی شرطیں قرار دیجئے انشاءاللہ اللہ برکت دے گا اور آپ کے لئے مناسب رشتہ ضرور آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ سلام علیکم علیکم سلام مولا آپ سب کو دین دونی رات چوگنی ترقیتہ فرمائے اور حجت دورہ عجلاللہ تعالی فروجہ شریف کی بارگاہ میں سرخورو فرمائے میرا پہلا میرا سوال ہے کہ غسل کے ان چیزوں سے کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے کیا انہی وجہوں سے جن سے وضو باطل ہوتا ہے جی جی ان تمام چیزوں سے جن تمام چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے ان چیزوں سے آپ کا غسل بھی باطل ہو جاتا ہے شکریہ السلام علیکم علیکم سلام اللہ آپ لوگوں کو اور چینل ون کو عمر دراز عطا فرمائے الہی آمین چینل ون کے صرف ایک چینل ون ہی صرف ایک ایسا چینل ہے جہاں ہمارے مذہب کے متعلق ہمیں پروگرام دکھائے جاتے ہیں لیکن آپ سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے میرے اور میرے پورے پریوار کی طرف سے یہ رات کو جو آپ ایک گھنٹے کی مووی دکھاتے ہیں نبیوں کے بارے میں وہ ہمارے پریوار وارے اور آس پڑاوس والے سب مل کر ہی دیکھتے ہیں اور ہمیں ہمارے نبیوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہے تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک مووی کے بعد جب وہ ختم ہو جائے تو کوئی دوسری نبی کے بارے میں آپ ضرور ڈالیں انشاءاللہ آپ کی گزارش آپ کی خواہش ایڈمنسٹریشن تک ضرور پہنچا دی جائے گی دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ حالت کی ایسا ہے خود جناب ابراہیم کے بارے میں تفصیلی طور کے پر اسلام ان کی والد ہے ماجدہ سے مطالق جناب موسیٰ کے بارے میں اس طرح کی مسلسل تصویری فلمیں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسی طرح سے اہلِ بیعتِ اتھار کے اصحاب سے مطالق بھی مزید فلمیں تیار ہوں گی جن سے ہمارا تاریخی مطالعہ بھی بسی ہوتا ہے تاریخی معلومات بھی بڑھتی ہیں بہت شکریہ سلام علیکم علیکم سلام کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بقرعید میں بقرہ کٹنا اور حقیقہ میں بقرہ کٹنا اندھوشباس ہے اور کیا جبکہ خدا نے آپ کی قربانی نہیں مانگی ہے جانوروں سے تو ان کو کیا جواب دیا جائے نہیں ایسا نہیں اللہ نے قربانی مانگی ہے خود قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے لئے قربانی کا مطالبہ کیا ہے اگرچہ یہ جملہ بھی کہہ دیا ہے کہ دیکھو یاد رکھنا ہی جو تم قربانی دے رہے ہو اللہ کی بارگاہ تک نہ اس حیوان کا خون پہنچ رہا ہے نہ اس حیوان کا گوشت بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ تک پہنچ رہی یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو اللہ اپنے بندوں سے مطالبہ کر رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ قربانی ایک ایسی شئیہ ہے جس کا اللہ نے قدم قدم پر ہم سے مطالبہ کیا ہے ہم سے صبح میں اٹھ کر رماز پڑھنے کا مطالبہ اس لیے ہے تاکہ اپنے آرام کو قربان کر سکیں حج پر جانے کا مطالبہ اس لیے ہے تاکہ رقم کو قربان کر سکیں خمس نکالنے کا مطالبہ اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنے جذبات کو قربان کر سکیں مثال کے طور روزہ رکھنے کا حکم اسی لیے ہے تاکہ اللہ ہم سے دیکھے کہ ہمارے اندر کتنا اپنے جذبات کو قربان کرنے کا جذبہ ہے تو حقیقت ہے کہ مقام مقام پر جگہ جگہ اللہ نے ہم سے قربانی مانگی ہے اور اس میں جو کامیاب ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن عورتوں کا ثواب مردوں سے کم ہو جائے گا کیونکہ وہ تو گھر میں نماز پڑھتی نہیں ایسا نہیں ہے اللہ نے خواتین کو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ روایتوں میں وارد ہوا کہ ان کی نماز کے لیے جو جگہ مناسب ہے بیت تو بہا ان کی نماز ان کے گھر میں سب سے زیادہ بہترین نماز ہے تو یقینی طور کے پر اللہ ان کو عجر دے رہا ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھی ہے جیسے مثال کے طور کے پر ہم اگر یہ جملہ کہہ بیٹھیں کہ ہم کو پروردگار عالم نے ہندوستان میں قرار دیا اور جو لوگ مکہ معظمہ انماز پڑھ رہے ان کو تو بہت زیادہ اللہ عجر دے رہا ہے تو ایسا نہیں یقینا خانہ پروردگار میں نماز کا سب سے زیادہ ثواب ہے خانہ پروردگار کے بعد رسالت ماب کی مسجد کا سب سے زیادہ ثواب ہے ہر مسجد کا الگ سواب تو بقیہ مسجد میں پڑھنے والا اس ثواب سے محروم ہے لیکن اللہ بقیہ امور میں زیادہ ثواب دے کر بیلنس کر دیتا ہے میں اس کی مثال دے دوں خواتین یقینا مسجد کی نماز کے ثواب اور جماعت کے ثواب سے محروم ہیں لیکن خواتین جو اپنے شوہروں کی خدمت کر رہی ہے انہیں اللہ وہ عجر دے رہا ہے جو میدان میں جہاد کرنے والے انسان کو ایک بار دیتا ہے آپ سوچئے مرد کو ایک بار ثواب دیتا ہے خواتین کو صبح سے رات تک وہ ثواب دے رہا مرد تو کبھی کیا رہا ہے اگر پہنچ گئے تو میدان میں تو شاید وہ بیانہ کے لیے ہو تو شاید ثواب مل جائے ورنہ خواتین کو صبح سے رات تک اللہ اپنے گھر میں اپنے بچوں اپنے شوہر کی خدمت کی بنا پر ثواب دی رہا ہے تو یقیناً امرد یہ شکوا کرنے لگ جائیں کہ میدان محشر میں خواتین کو اللہ زیادہ عجر دے گا نہیں ایسا نہیں بیلنس برابر ہوگا اور یقیناً خواتین کی زہمتیں خواتین کی مشقتیں اور خواتین کی محنتیں اللہ کی نظر میں ہیں اچھائیہ کرنے والے کی اچھائی کو کبھی اللہ زائع نہیں کر اگلا سوال لیتے ہیں سلام علیکم مجھے سوال پوچھنا کہ میں نے کچھ لوگوں کو لیٹ کر قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کیا وہ صحیح ہے جبکہ صحت مند بھی ہیں وہ لوگ اگر مجبوری کی حالت ہے صحت مند نہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو آداب تلاوت قرآن مجید میں یہ ہے بغیر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے اور میں ہمارے چینل ون پہ تقریبا روزانہ آداب تلاوت قرآن مجید کے ذکر ہوتا ہی رہتا ہے اس کو آپ ضرور ملائزہ فرمائے السلام علیکم علیکم سلام میرا سوالی ہے کیا سنی اور شیعہ کی نماز الگ ہوتی ہے اور اگر الگ ہوتی ہے تو آپ بتائیے کہ میں نے شیعہ نماز پڑھی اور میرے سسرار والے سنی ہیں میرے شوہر اپنی نماز پڑھنے کو کہتے تو میں کیا کروں انسان کو نہ سنی کی نماز پڑھنی چاہیے نہ شیعوں کی نماز بلکہ وہ نماز پڑھنی چاہیے جو رسالت معام نے پڑھی سلو کما رأیت حضور اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کا ارشاد گرامی قدر ہے ویسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھ رہا ہوں تو اب سوالی ختم ہو گیا کہ میں کس کو دیکھ کر نماز پڑھو رسالت معام کو دیکھ کر نماز پڑھ ان کی بیان کردہ نماز قرآن مجید کتابوں میں حدیث کی موجود ہے اور وہی نماز اہل بیت اتھار نے پڑھی ہے اہل البیت ادر محاف البیت گھر کے اندر والے گھر کی بات سب سے عادہ جانتے ہیں سرکار امیر الممنین سرکار صدیق طاہرہ سرکار امام حسن سرکار امام حسین ان سب نے جو نماز پڑھی ہے وہ بہو رسالت معاف جیسی نماز ہے اب ان کے جیسی نماز آپ اختیار کیجئے آپ فرقوں کو مسلکوں کو نظریات کو سب کو چھوڑ دیئے رسالت معاف کے پیچھے چلئے وہ جہاں جائیں گے آپ بھی وہی پہنچ جائیں انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں میری بھابی یہ جانا چاہتی ہیں کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو اس حالت میں روزہ رکھنا مقروع ہے دو صورت ہے اگر اس موقع پر چونکہ ظاہر ہے کہ جب بچہ اپنی غزہ حاصل کر رہا ہے تو اس غزہ کے تیار کرنے کے لیے مزید غزہ کھانے کی ضرورت ہے تو اگر اس شکم کو غزہ کی ضرورت ہے اور روزہ بچے کے لیے یا ماں کے لیے نقصان دے ہے تو روزہ نہیں رکھنا اسلام علیکم علیکم سلام مجھے چینہ ون بہت پسند ہے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے میرا سوال یہ ہے کہ حالت حیظ میں جو روزے قضا ہو جاتے ہیں اس کو ادا کرنا ضروری ہے یا کفارہ یا فدیہ ہے نہیں اس کی صرف قضا واجی نہ اس کا کفارہ ہے نہ فدیہ ہے سلام علیکم سلام رمضان کی بہت بہت مبارک یعنی رمضان عید کی بہت مبارک دے رہے ہیں میرا سوال ہے کہ کسی کے ہاتھ یا پیر میں پلاسٹر یا پٹی بندی ہو تو کس طرح غسل ادا کرے کیونکہ غسل میں تو پانی پہنچانا ضرور ہی ہو جاتا ہے وضو جبیرہ اور غسل جبیرہ کی تفصیلی بحث توضیل مسائل میں موجود ہے آپ اس کا ضرور مطالعہ کر لیں لیکن ہاں اگر یہ جبیرہ جبیرہ یعنی وہ پٹی جو آپ کے بدن پر بندی ہوئی ہے اگر یہ پٹی آپ کے وضو کی جگہ پر ہے جہاں پر آپ کو وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو پورا بدن ہی آپ کو دھونا آئے تو اور اگر ہاتھ پھیرا ہے آپ نے کسی اور شیئے کو پٹی کے اوپر پلاسٹک وغیرہ رکھ کر تو پھر احتیاطا آپ کو تیمم بھی کر دیں شکریہ سلام علیکم علیکم السلام میں سی جی سے ہوں میرا نام نیلا منساری ہے میں آپ کے چینل پسند کرتی ہوں اور تمام کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ کے چینل کو بہت ترقی ملے الہی آمین میرا سوال یہ پہلا ہے کہ جواب اب تک نہیں ملے پہلا سوال کا سوال میرے سامنے آیا ہوتا تو میں ضرور اس کا جواب دے دیتا میرے سوال آپ کا آیا نہیں لیکن اس کے باوجود معذرت چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کے سور الانبیاء کی کون سی آیت کی تلاوت کریں جس سے ہمیں اولاد عطا ہو جائے سور الانبیاء کی آیت نمبر ایٹی نائن قرآن مجید کہہ رہا ہے اس آیت شریفہ کو کسرت سے پڑھنے اور اپنی دعاوں میں شامل کرنے حتی خنوت میں پڑھنے یہاں تک کہ اپنی پیروزے کی انگوٹی پر کندہ کر اسے ہمیشہ باوضو ہو کر پہننے سے اللہ اولاد اور بیٹا ضرور عطا کرتا ہے آپ کی اجازہ تو ایک سوال اور لے تاکہ سلام علیکم سلام میں ون چینل کو بہت پسند کرتی ہوں میرا سوال ہے کہ قرآن کی تلاوت کے آداب کیا ہیں جس کے دعا جلدی قبول ہو جائے میرا نام انساری ہے متعدد آداب بیان کیے گئے ہیں باوضو ہو کر قرآن مجید کا پڑھنا قبل روح بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا بغیر ٹیک لگائے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا بلندی پر قرار دیتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے اس جملے کو اپنی زبان پر جاری کرنا قرآن مجید کے ختم ہو جانے کے بعد اس جملے کو پڑھنا اس قسم کے متعدد آداب اور مستحبات بیان کیے گئے ہیں آپ ون چینل بھی دیکھتے رہیے اور اس کے ساتھ ان دعاؤں کو اور ان آداب کو جو کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف رجوع کیجئے یقینا قرآن مجید آپ کے لیے شفیع بھی قرار پائے گا اور آپ کی دعاؤں کو بارگاہ رب العزت تک پہنچانے کا سلسلے میں آخر میں دعا یا کلمات ارشاد فرمائے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ تمام افراد جو جنت البقی کی بازیابی اور جنت البقی کی آباد کاری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں پروردگار عالم ان تمام افراد کی کوششوں کو اور ان تمام افراد کی محنتوں کو قبول فرمائے اور وہ جنت البقی جو ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے جو ہم سب کے سکون کا سبب ہے پروردگار اس عظیم بارگاہ کو دوبارہ آباد کرے اور وہ وارث بقی جو یقیناً بروز انہدام بقی اس مقدس بارگاہ میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہوں گے اس بار اس بقی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے تازیت و تسلیت پیش ہو تاکہ حضرت کے قلب ناظرین کو کچھ سکون اور کچھ اتمنان حاصل و پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ اس بقی کی رونق اور اس بقی کی مقدس بارگاہ کو ہم اپنی ان آنکھوں سے زیارت کر سکیں آج کا پہلا انام جا رہا ہے آج کا دوسرا انام کے حق بار ہیں شادی کی بات چلتی ہے تو سب بات ہو جانے کے بعد لاسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ استخارہ منع آگیا جبکہ ان کو استخارہ تو بات کرنے کے پہلے دیکھانا چاہیے یہ کتنی غلط بات ہے میرا سوالی ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑ سکتے ہیں ایک نماز کا ثواب ستر اقت ملتا ہے تو قیامت کے دن عورتوں کا ثواب مردوں سے کم ہو جائے گا کیونکہ وہ تو گھر میں نماز پڑ تھی ناظرین کرام اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی وآخر ودعوان الحمدللہ رب العالمین موسیقی